مضمون نبیسی مضمون نبیسی کے حصے ایک مضمون کے تین حصے ہوتے ہیں آہاس یعنی تمہید نفس مضمون جس میں ساری تفسیر بیان کی جاتی ہے اور اس کے بعد اختتام مضمون کے حصوں کی وضاحت سب سے پہلے تمہید یا آفاس لکھا جاتا ہے اصل مضمون شروع کرنے سے پہلے چند سطروں میں اپنے موضوع کی طرف اشارہ کرنے کا نام تمہید ہے اس سے پڑھنے والے کی طبیعت آنے والے بیان کی طرف مائل ہو جاتی ہے مضمون کا اندازہ عام طور پر اسی تمہید سے لگایا جاتا ہے گویا کہ تمہید ایسی انہی چاہیے کہ پڑھنے والا مضمون پڑھنے کی طرف راغب ہو اور اس میں دلچسپی پیدا ہو کہ وہ مضمون کو پڑھیں مضمون میں اگلا جو حصہ ہے وہ نفس مضمون کا یہ تفسیر ہوتی ہے یہ مین مرکزی حصہ ہے یہ حصہ مضمون کا اصل سب سے عام اور مرکزی نکتہ ہوتا ہے اس کو بڑی توجہ اور گہنے سے لکھنا چاہیے رفض مضمون ایک ہی پیراگراف پر مشتمل نہیں ہوتا بلکہ اس میں ضرورت اسے کئی پیراگراف میں پیراگرافوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے اسی میں تفسیر ہوتی ہے اسی میں زیادہ غلطیوں کا امکان ہوتا ہے اس لیے اس پر بہت توجہ اور مہنے کی ضرورت ہوتی ہے اختتام میں مضمون کا یہ آخری حصہ ہوتا ہے اس میں مضمون کا حاصل یعنی چھوڑ بیان کیا جاتا ہے اور جس طرح سے تمہید مقتصر اور دلکش ہوتی ہے اسی طرح سے مضمون کا اختتام بڑا موثر اور دلپذیر ہونا چاہیے یعنی کہ مضمون کا یہ حصہ جو پڑھنے والا ہے اس کے اوپر یا سننے والا اس کے اوپر ایک اثر چھوڑتا ہے یاد رکھئے خیالہ مضمون نویسی کے لیے پانچ چیزیں بہت اہم ہیں خیالات طرز بیان ترتیب زخیرہ الفاظ اور صحت مضمون خیالات کا مطلب ہے جو خیالہ پیش کر رہے ہیں اور طرز وہ ٹھیک ہونے چاہیے طرز بیان کا مطلب ہے کہ بیان کا انداز اچھا ہونا چاہیے اور ترتیب کا مطلب ہے ربط و تسلسل اس کے اندر ہونا چاہیے اور صحت مضمون کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ بتا رہے ہیں وہ درست سونا چاہیے زخیرہ الفاظ یقین لفاظی اور اچھے الفاظ بہت ضروری ہوتے ہیں کسی بھی مضمون کے لیے یاد رکھئے کسی مضمون میں جس قدر بلند اور وسیع خیالات ہوں گے مضمون اتنا ہی دلکش ہوگا خیالات کی بلندی اور وسط کے لیے مشاہدہ بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس اندہ خیالات موجود ہیں لیکن پیشکش کا طریقہ مناسب نہ ہو تو خیالات کی قدر و بھوکت کام رہ جاتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی لکھا جائے وہ زبان و قوائد اور محاورہ زبان کے لحاظ سے پوری طرح دوسر لکھا جائے آپ کے خیالات بہت اہم ہیں اور اس سے بھی زیادہ اہم آپ کا انداز ہے جس میں آپ نے مضمون لکھنا ہے تو اس میں ضروری ہے کہ اپنے خیالات کو ایک اچھے انداز میں بیان کیا جائے اور خاص طور پر الفاظ کا زبان کا اور قوائد کا خیال رکھا جائے کوئی بھی بات ایسی نہ لکھی جائے کہ جو کہ قوائد کی روح سے غلط ہو اس لیے آپ کا مشاہدہ اور علم ہونا بہت ضروری ہے مضمون کی اقسام عام طور پر سکور اور کالجز میں جو مضامین پڑھائے جاتے ہیں ان میں سے پانچ پڑی اقسام ہیں حکائتی مضمون حکائتی مضمون کی تفصیل ہم بعد میں بیان کرتے ہیں بیانیہ مضمون مدلل استدلالی بحث مباعثہ تحقیقی مضمون ان کی تفصیل آگے چلتے ہیں حکائتی مضمون جیسا کہ نام سے ظاہر ہے حکائت حکائت کا مطلب ہے کہانی یہ ایک ایسا مضمون ہوتا ہے جو کہانی کی درست پر لکھا جاتا ہے جس میں اگر اصل میں کوئی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کوئی تجربہ کوئی بات چیت کوئی حادثہ وغیرہ وغیرہ کہانی کی صورت پہنچا جاتا ہے اس میں باقیدہ ایک پلوٹ ہوتا ہے اور کہانی موجود ہونی چاہیے اس طرح کی کہانی یاداشتیں تجربات وغیرہ جیسے موضوعات شامل ہوتے ہیں تو حکائتی مضمون کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کہانی کا انداز اختیار کرتے ہوئے ایک پلوٹ بنا کر لکھیں اس میں ایک لن کردار بھی ہوتے ہیں واقعات اور مقالمات بھی ہو سکتے ہیں بیانی مضمون جیسا کہ نام سے ظاہر ہے بیان کرنا کسی بھی چیز کو بیان کرنا آپ کوئی واقعہ کوئی تجربہ کوئی دیکھا ہوا عمل کچھ بھی جو آپ بیان کرتے ہیں اسے ہم بیانی مضمون کہتے ہیں تو جو کچھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سنتے ہیں محسوس کرتے ہیں پسند کرتے ہیں اس کا وضاحت سے حقیقی بیان مقصود ہوتا ہے ہر چیز کی واضح تصویر کشی کرنا ہوتی ہے جس میں معلوماتی تاریخی شخصی سیاتی دیکھنا سننا سننا انوارات کے تحت مضامین لکھے جاتے ہیں آپ اپنے تجربات بیان کرتے ہیں عام طور پر سفر کا حال اور اس میں جتنی بھی تصویر بیان کی جاتی ہے اس طرح کے کوئی ایک تقریب کا حال بیانیہ مضامین میں شامل ہیں مدلل استدلالی مضمون یہ مضمون تھوڑا سا مختلف مضمون ہے کسی ایک نکتہ نظر سے پڑھنے والے کو متفق کرنے کے لیے دلیل اور نکات پیش کیے جائیں یا خاص نکتہ نظر رکھنے والوں کے خیالات کی درجمانی کی جائیں پڑھنے والا بیان کردہ سوچ اور کسی ایک نکتہ نظر مصبت یا منفی سے متفق ہو جائے اور اس طرح کی مضامین میں لکھنے والا اپنے تجربات اور مشاہدات کو بھی دلیل بنا کر پیش کرتا ہے اس مضمون کے تحت فکری اخلاقی موازنہ مباحثہ اور تقریب کے دائرے میں آنے والے مضامین شامل ہوتے ہیں عام طور پر کوئی موضوع دیا جاتا ہے اور مضمون لکھنے والا اس موضوع کے حق میں یا اس کی مخالفت میں بات کرتا ہے اور دلائل دیتے ہوئے بات کرتا ہے یعنی استدلالی طریقہ مین مطلب کہ دلائل دیتا ہے مدلل بات کرتا ہے بغیر دلیل کے یہ ثبوت کے بات نہیں ہوتی اس میں دلائل دیے جاتے ہیں مثلا یونی فرم ہونا چاہیے آپ سمجھتے نہیں ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اگر آپ لکھتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں تو یہ ہمارا مدلل یا استدلالی مضمون کہلائے تھا بحث مباحثاتی مضمون میں کسی بھی مباحثاتی مضمون لکھتے ہیں وہ مباحثے کی عمایت اور مفالفت دونوں پہلوں پر نظر رکھی جاتی ہے اور کسی مضمون پر بحث کی جاتی ہے مضمون میں دونوں پہلوں کو بیان کرنے والا منطقی نتائج نکالے جاتے ہیں اس طرح کے مضامین میں جذباتی از ذاتی نوعیت کے دلائل استعمال کرنے کی بجائے علمی حقیقی اور قطع شواہد پیش کی جاتے ہیں یہ مضمون لکھتے ہوئے تحقیق اور تیاری کی ضرورت ہوتی ہے اس میں اس مضمون میں بھی یہ کنم دلائل دی جاتے ہیں لیکن یہ بحث کے انداز میں ہوتے ہیں اور دونوں رخ پیش کی جاتے ہیں اس میں اور استدلالی مضمون میں فرق کی ہے کہ استدلالی میں آپ ایک موضوع کے اوپر بات کرنے ہوتے ہیں یہاں پہ موضوع کے دونوں رخ پیش کی جاتے ہیں مصبت بھی اور منفی بھی اور آپ دلائل کے ذریعے سے کسی موضوع کی مائز اور مخالفت میں آپ بات کرتے ہیں اور دونوں موضوعات کو پیش کرتے ہیں تحقیقی مضمون جب بھی کوئی ریسرچ ورک ہوتا ہے کوئی بھی تحقیق کی جاتے ہیں کسی ایک موضوع پر اس میں جو بھی لکھا جاتا ہے وہ تحقیقی مضمون کہلاتا ہے عام طور پر اسے مقالہ بھی کہا جاتا ہے عام طور پر ہم جو ریسرچ کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں وہ تمام موضوعات جو تحقیق کے لیے دی جاتے ہیں تو وہ اس میں اس کے اندر آتے ہیں اس میں آداد و شمار پیش کی جاتے ہیں اس میں حقائق پیش کی جاتے ہیں تو اس میں تفصیل سے لکھا جاتا ہے یاد رکھئے کہ ہر طرز کا مضمون مزاہ اور سنجیدگی دونوں طرز تحریم پر محتب کیا جا سکتا ہے اکثر سنجیدہ موضوعات سے بھی مزاہ کا رنگ قیدہ کیا جا سکتا ہے اور کبھی کبھی سنجیدہ موضوعات کو بھی مزاہ بنا کر لکھا جا سکتا ہے مزاہیہ ایک پورا مزمون بھی مزاہیہ ہو سکتا ہے چاہے وہ موضوع سنجیدہ ہو یا مزاہیہ ہو اور کبھی کبھی مضمون لکھنے والا مضمون کے اندر ہی مزاہیہ بات بھی کرتا رہتا ہے تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ایک مضمون مکمل لازمی طور پر سنجیدہ ہی ہو یا لازمی طور پر مزاہیہ ہی ہو سنجیدہ بھی ہو سکتا ہے اور مزاہیہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر سنجیدہ ہے تو اس کے اندر مزاہیہ بات بھی ہو سکتے ہی ہدایات پر آئے مضمون نبی سی مضمون شروع کرنے سے پہلے اور اپنے موضوع پر چند منٹ ہو اور کیجئے بہت ضروری ہے اپنی تمام معلومات کو اس موضوع کے حوالے سے جمع کیجئے خیالات کو ذہن میں جمع کیجئے اور ذہن میں ایک عام ترتین دے لیجئے اس کے بعد بڑے اتمنان کے ساتھ لکھنا شروع کیجئے جو کچھ لکھی اپنے موضوع کے ان مطابق لکھ کر مضمون کو خام خط بنانے کی کوشش ٹھین کرنی چاہیے مضمون کو بہت طویل مضمون لکھنا چاہیے جتنا کہا گیا اتنا ہی لکھنا چاہیے اور جو ضروری باتیں ہیں وہی لکھیں غیر مترکہ باتیں نہ لکھی جائیں کسی واقعہ کو بیان کرتے بہت اس کی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے مضمون میں اشعار کا استعمال موقع ملک ناس پس واقعہ اشعار کا استعمال ہو سکتا ہے آیات کا استعمال ہو سکتا ہے حوالہ جات دی جا سکتے ہیں اقوال دی جا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا اپنا مدالعہ اور اپنا علم واضح ہوتا ہے آپ کے پاس جتنا زخیرہ ہوگا اشعار کا اقوال کا ضرب الامثال کا محاورات کا وہ آپ اس میں استعمال کریں گی ایسا لفظ یہ ہے محاورہ مضمون میں ہرگز استعمال نہ کیجئے جس کے معنی آپ کو نہ آتے ہوں یا جسے آپ نہ سمجھ پاتے ہوں بلی کوئی ایسا محاورہ استعمال نہیں کرنا جس کا مطلب آپ کو نہ آتا ہو تو غلط معنی دے دے گا یا کوئی ایسی ضرور مضمون مکمل کرنے کے بعد اس پر ایک بار نظر ضرور کر لینی چاہیے تاکہ غلطیوں کی درست دی ہو سکے یہ بہت ضروری ہے ہم رکھتے ہوئے املاکی کے غلطی کر لیتے ہیں ان غلطی کو درست کر نا چاہیے بعد میں ایک طور ضرور پڑھ پڑھ نا چاہیے املاکی غلطیوں سے گریز کیجئے بیجا کاٹ شانٹ نہ کیجئے اور اپنی باتوں کو دورائیں نہیں جو ایک دفعہ بات کر دی ہے بیجا طوالت کی کوشش مت کیجئے جو حد الفاظ کی حد مقرر کی گئی ہے اس کی پیروی کریں اس کے مطابق کی مضمون لکھ ساف سترا لکھ واضح لکھ ایسا لکھ کہ پڑھنے والا سمجھ سکے اور پڑھ سکے آپ کی توجہ کا بہت شکریہ جی امید ہے کہ آپ ایک اچھا مضمون لکھنے کے قابل ہوں گے ان باتوں کو اگر آپ ذہن رشین کر لیں گے مضمون لکھتے دھیان میں رکھیں گے تو آپ ایک اچھا مضمون لکھ پائیں گے اور اپنی مولنما کو اپنی ٹیچر کو ایک اچھا سا مضمون پیش کر سکیں گے آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ اللہ